سردار لطیف خوصہ صاحب کے بیٹے خرم لطیف خوصہ صاحب کے خلاف جس طرح کل دہشتگردی کا مختمہ کر کے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں دوسرے نمبر پہ ابھی مجھے پتا چلا جمشید دستی نے کوئی اپنی ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس کے ذریعے اس نے بتایا کہ اس کی بیگم اور اس کے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور اس کے ساتھ بڑا زیادتی کی تو میں اس کی بھی شدید مضمت کرتا ہوں اور ان دو الفاظ کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر الیکشن اس کو الیکشن کہتے ہیں تو یہ الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن کا مطلب ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اس کا مطلب ہے کہ تمام پولیٹکل پارٹی اس کو ایک 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 پرسولیٹی ملے وہ ایک ٹرانسپرنٹ پروسس ہو ہر کوئی اپنا پارٹی سپیٹ کرے اور پبلک میں جائے اور پبلک فیسٹا کرے کہ کس کو موٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ حق کے حکمانی پبلک کا ہے عوام کا ہے قوم کا ہے لوگوں کا ہے یہی آئین کہتا ہے یہی لاؤز کہتے ہیں اور یہی دنیا کا اصول ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جمہور کیا ہے پبلک اٹلاچ ہے جمہور کو یعنی جو آج پی ٹی آئی یا ابنان خان جو سب سے مقبول پارٹی ہے اس کو آپ سائیڈ لائن کر کے اس کو آپ ایک طرف رکھ کے آپ صرف دس پندرہ پرسنٹ عوام کے درمیان کہو کہ جی آپ فیسرہ کر لو کہ کس کو موٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا آپ نے سب کے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہمارے ریڈرز کے کاغذات انام جدگی ہی آپ نے پہلے نامینیشن فارم چھینے اچھا وہاں سے کوئی کامیاب ہو گئے تو آپ نے پھر تائید کنندہ تجویز کنندہ اٹھا لیے وہاں سے اگر کوئی بھاگنے میں مہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ نے پھر کیا کیا پھر آپ نے دھڑا دھڑ لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیئے اور ایک ہی پریڈکل پارٹی کے پی ٹی آئی کا جو میرے تک رپورٹ پہنچے کوئی اکی سو کے قریب جو امیدوار ہیں ان کے ریجیکٹ کر دیئے اور اس کے مدد مقابل وہ شہزادہ لادلہ سپر لادلہ جس کو لائے گئے ہیں شہنشاہ قربشن جناب نواز شریف پی ایم ایل این کو ان کا ایک بھی بندے کی کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے ایک بھی لیڈر اور ورکر کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ سندر آ رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وکیلوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو پروپوزر سکینڈرز کی صورت میں یا کاغذات لے کے گئے ہوئے تھے مثلا پرسوں کی مثال آپ بجرات کو دیکھ لیں پروزرالہی کے لیے جو وکیل گئے تھے سردار عبدالرازے خان ملک امجد پرویز اور باقی امجد پرویز نواز شریف کا وکیل ہے لیکن اتفاق سے وہ لوگ چلے گئے ہیں تو یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی قاضی فائز عصر صاحب سے آپ کیا کیا یہ جو بتا رہے ہیں یہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے اور ابھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے ابھی انشاءاللہ میں ملاقات کروں گا ریکویسٹ ان کو کروں گا کہ جی ہمارا جو کیس ہے وہ لگائیں اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے کیس کو لگائیں گے اور فکس کریں گے انشاءاللہ اور ان کو سامنے یہ ساری چیزیں ہم لکھ کے بھی دے چکے ہیں بہت ساری شکایات کے صورت میں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہو گا آپ تو ہمیں عدالتوں سے ہی ملے گا نا ریاستی ادارے تو غلط کر رہے ہیں گڑ بڑ کر رہے ہیں زیادتیاں کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور نہ صرف اٹھا رہے ہیں بلکہ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی عمل درامت نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخری امید تو عدالتیں ہیں اگر ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو کس سے جائیں گے دیکھیں لوگوں کی واحد امید اور واحد سہارا وہ عدالتیں ہوا کرتی ہیں ورنہ انتشار ہوتا ہے بددلی پھیلتی ہے افرات افری ہوتی ہے ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں لیکن یہ ان کا واحد حال یہ ہے کہ عدلیہ اپنی کانسٹیچوشنل ڈیوٹی پوری کرے اور ہم ان کے پاس آ چکے ہیں شویب شنی صاحب بتائیے گا کہ میکسیمم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ آپ لوگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اب سٹریڈجی کیا ہے پلان بی کیا ہے خان صاحب کی ڈیریکشنز اس حوالے سے کیا ہے مسترد ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا ہمورک کیا ہے کیونکہ آپ لوگ پہلے بھی ان ریزرویشنز کا تعوضات میں اظہار کر چکے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ابھی ملاقات ہماری نہیں ہوئی ان ریجیکشن کے بعد ابھی ہوگی کل انشاءاللہ لیکن کیا کہ پہلی ہوا تھا کہ مسترد ہوں گے تو انہیں کیا کرنے ہیں جواب سنیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا زیادہ جلدی نہ کریں جواب یہ ہے کہ ہم پہلے الیکشن کمیشن کے پاس گئے پھر ہم عدالت میں آئے اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہم ہائی کورٹوں میں بھی گئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کے لیے ہم نے کنٹیمٹ پیٹیشن فائل کی اس کنٹیمٹ کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ سب آپ کے سامنے ہیں جو مسترد ہوئے ان کے حوالے سے ہم الیکشن ٹیپنل میں بھی جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو بھی بارہا اپلیکشنیں دے چکے ہیں جس کا ابھی تک کوئی ریزرٹ نہیں آیا ہم اس لیے سپریم کورٹ کو صبح بھی ریکویسٹ کی ہے ابھی بھی دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کنٹیمٹ پیٹیشن نمبر بھی دے دیا ہے کہ ہماری عدالتوں میں شنوائی ہو ہمارا پوئنٹ آفیو سامنے آئے اور ہمارا مقدمہ سنا جائے